اسلام علیکم بیماری ہیں ان کے لائج کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آج کے جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جسم کا گرم ہونا یا جسم میں بخار کا محسوس ہونا بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ بخار کی کیفیت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی بخار محسوس ہو رہا ہوتا ہے یہ بیسکلی ہوتا ہے اس لیے ہے کہ یا تو بہت زیادہ آپ دھوپ میں رہتے ہیں اس کے وجہ سے جسم میں حدد بڑھ جاتی ہے یا جسم میں جو فازل مادے ہیں ان کا وہ رک جاتے ہیں وہ نکل نہیں پاتے پسینے کے ذریعے تو اس کی وجہ سے بھی جسم میں بخار کی حدد جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے اس کی جو علامات ہیں وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ مطلی ہوتی ہے قیبی ہوتی ہے مو کا ذائقہ بہت خراب رہتا ہے اور اس کے علاوہ پیاس بہت شدت سے لگتی ہے زبان خوشک رہتی ہے بیچینی بھی بے انتہا ہوتی ہے تو اس میں جو ہے آپ نے کرنا یہ ہے جو ہم آپ کو آج نسخہ بتا رہے ہیں بہت ہی آسان ہے اس میں کرنا آپ نے یہ ہے کہ پانچ دانیں آپ آلوک خارے کے لے لیں اور اسے گرم پانی میں پکا لیں جب اچھی طرح وہ پک جائے تو اسے اتا کے تھنڈا کر لیں اور گلے نیلو فر لے لیں آپ یہ شربت آتا ہے گلے نیلو فر اس کو چار طولہ لے لیں اور اس میں وہ آلوک خارے کا جو پانی ہے جو آپ نے پکائے ہیں ان کو ملا کے گلے نیلو فر چار طولہ کے ساتھ ملا کر مریض کو دن میں دو دو چمچ پلائیں ہر تھوڑی دیر کے بعد تو انشاءاللہ یہ پلانے سے یہ ہوگا کہ جتنا بھی آپ کے اندر کا جو بخار ہے یا جو فاسد مادے رکے ہوئے ہیں وہ آپ کے جسم سے نکل جائیں گے اور آپ کے جسم میں جو بخار کی حددت ہے یا بخار کی حرارت رہتی ہے وہ ختم ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارے اس ریمیڈی سے یا اس نسخے سے آرام آئے گا اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی سب کو صحت عطا فرمائے اور سب کو اپنی حفظ عمان میں ہوکے آپ ہی ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا تک تک کے لیے اللہ حافظ